مہارس ٹرنیوز چینل کے ایک خاص پروگرام میں رمضان کی تیاریاں ہم آپ کو ایسی ریپورٹ پیش کر رہے ہیں جہاں رمضان کی تیاریاں کیونکہ شہر کی ہر مسجد میں جاری ہے لیکن خاص طور پر آج ہماری جو ریپورٹ ہے یہ نہری مسجد سید شاہ محمد علی نہری صاحب کی درگاہ سے کا آہاتہ ہے اور یہاں کی جو مسجد ہے جس کے آج کل دیکھ بار کرنے والے شہر کے مشہور وکیل صاحب جناب رزید بن نہری صاحب ہے ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ رمضان کی تیاریاں کا سلسلہ کس طرح جاری ہے اور اس مسجد میں ہر رمضان میں کس طرح کا انتظام کیا جاتا ہے تو جیسے کہ ہم آیا ہے آپ کی مسجد میں بڑا سہانہ موسم ہے منظر ہے اور کسی جھاڑی وغیرہ ہے خوبصورت نظر آ رہے ہیں رمضان کی تیاریاں کس طرح چل رہی ہے آپ کی مسجد میں دیکھیں ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے یعنی سالانہ جو ہم کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس مسجد کی پوری صاف صفائی ہوتی ہے مسجد کا سہن پورا دھوئے جاتا پورا ہاؤس پورا دھوئے جاتا تہارات خانہ جو ہے وہ بھی پورا صاف کیا جاتا اور ہم ہر سال پورا ہاؤس صاف کر کے پورا نیا پانی پورا دھوکے کر کے پورا جو ہے تو ہم سب پانی کا انتظام کرتے ہیں اور جہاں تک ترابی کا سوال ہے ترابی ہمارے پاس جو ہے تو سب سے پہلے تین رات کا ایک شبینہ ہوتا ہے یعنی دس دس پارے جو ہے تو ہم چاندرہ سے چاندرہ سے جو ہے تو یعنی دس دس پارے بول کے ہم شبینہ رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم سہری کا بھی انتظام رکھتے ہیں اور ماشاءاللہ سے پہلے تین دن اس کے بعد پھر جیسے جیسا ہوا ایسا ہی سہری کا بھی انتظام رہتا اور سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے ہمارا مقصد یہ ہے جیسا ہمارے امام صاحب ہے عطلی آفیس صاحب ہے تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ بھوس سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا جو قرآن کبھی پڑھتے ہی نہیں ہیں کوئی مسجدوں میں آتے ہی نہیں ہیں تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ جیسا حضرت عمر نے مسجد میں آگیا کہ نماز پڑھے ترابی کی لوگوں کو سنے آتا ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو مسجد کے طرف لے کے آنا ان کو قرآن سنانا اور قرآن سننے سے کچھ نہ کچھ تبدیل ہی تو آسکتی ہے مقصد ہم کو اچھا ہے یا کیا ہے وہ چیز پہ جانا نہیں ہے کہ مقصد بھوٹس لوگ اعتراج بھی کرتے کہ یہ طرح بھی ایسا ہے لوگ آتے ہیں ان کے کال میں قرآن کے لفظ جاتے ہیں سنتے ہیں سمجھنا بھی ضروری سمجھنا بھی ضروری اور کیسا ہے کہ کچھ سے اگر کسی کو ہم بولے کہ یہ کرو تو نہیں کرتا انفرادی طور پر نہیں ہوتا بس ہمارا مقصد یہ ہے اس مقصد نے ہمارے ایمان صاحبی ہمارا بہت ساتھ دیکھتا ہے لیکن صاحب آپ کا یہ سلسلہ ہے آپ کیوں پیڑی سے تعلق رکھتے ہیں دیکھئے ہماری میں نوی پیڑی میں آتا ہوں حضرت کی اور پورا شجرہ بھی وہاں پہ دکھائیں اور اس کے بعد آپ کا جو نزبت کا سلسلہ ہے یہ پورا شجرہ آپ نے دیکھیں ہوں گے وہاں پہ لکھائیں تو میں نوی پیڑی میں آتا ہوں اور اللہ کے فضل سے ابھی تک یہاں پہ ہم جو ہے تو ایک بات اور میں بولوں گا یہ ہمارا ایک مدرسہ چلتا ہے دارو للم نہری اس میں کم سے کم ہر سال ہم چالیس سے پہنٹالیس بچے رہتے ہیں ان کا کھانے کا انتظام ان کا رہنے کا انتظام ان کا پڑھنے کا انتظام ان کے انتحانات کا انتظام سب چیز ہمارے طرف سے رہتے ہیں یہاں آپ کی خندہ کے فضل سے اللہ کے فضل سے میرا زیادہ بافی کے لوگ بھی کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے اور اللہ کے فضل سے یہ سب ہم لوگ کرتے ہیں یہ پیسہ باہر سے نہیں لیا جاتا کچھ بھی نہیں لیا جاتا بچوں کا ابھی دیکھیں یہ جو آپ کو سیرانے کا اعلان جو دکھ رہا ہے کہ ادھر وہ سیرانے کا اعلان جو آپ کو دکھ رہا ہے وہاں پہ بچے پورا پڑھتے ہیں اور ان کا کھانے کا سب پورا ان کا پورا سب وہاں پہ آ رہی ہیں کھانے کا بھی ہمارے پاس انتظام ہے باہر سے ہم کچھ نہیں لیتے اور بچوں کو ہیدر آباد پڑھائی کے لیے جب ہم بیچتے ہیں انتظام کے لیے وہ خرچہ بھی ہم کرتے ہیں پڑھائی کا بھی ان کی کتابوں کا ان کا سب چیز کا پورا خرچہ ہم لوگ کرتے ہیں اور بچے جو ان کا سونے کا انتظام نہیں یہاں پہ ہیں یہ جو آپ کو دکھ رہا ہے نہیں بچے رہنے کا انتظام سونے کے لیے یہ ہرا دروازہ رہائشی مدرسہ ہے کافی بڑی جگہ ہے اندر اور بچے پورے وہاں پہ رہتے ہیں سوتے ہیں پورے پلنگ پلنگ سب سب چیز ہے جیسے کہ آپ تو ٹیکٹیکل آدمی ہیں دینی تعلیم کے علاوہ بھی کیا آپ کے ذہن میں ہے کہ دنیاوی تعلیم بھی اتنی ضروری ہے دنیا میں مسلم قوم کے لیے جتنے دینی تعلیم ہیں تاکہ اپنے مستقبل میں کسی کے محتاج نہیں ہو آپ کا سوال بلکل صحیح ہے دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم اس کا مل ہونا چاہیے دینی تعلیم سے ہم کو جو شعور ملتا ہماری تربیت جو ہوتی ہے ایک ذہن جو بنتا ہے وہ ذہن کو اگر ہم دنیاوی تعلیم بھی موڑنے سے اس کا کامبلیشن بہت اچھا بنتا ہے ہمارے پاس ہم ہردی بھی سکھاتے ہیں بھرادی بھی سکھاتے ہیں سب سکھاتے ہیں انشاءاللہ آنے والے سال سے میں کمپیوٹرز کا بھی سٹارٹ کروں ہماری ارتین کیا ہے ہم باہر سے پیسے نہیں لیتے جتنا ہم سے اگر آپ نے اعلان کیا ہے اپنا یا آپ کو نہیں اس نے نہیں لینا چاہتا اس لیے لینا چاہتا میں چاہتا کہ سکن سے کام ہوں کیسے ہوتا ہے کہ اگر میں کسی کو بہر سے involved گدا یا کچھ ہوا کسی کا انٹروفیرن بھی چال ہو تو اس نے کہیں نہیں کہیں گابر بڑابر آتی اللہ میرا تو سلائیت رکھتا ہے اللہ کرتا نہیں وہ بھی اگر جلس شروع کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اراد آدھ پورا ہے اور یہ ہمارے صدر ہے ہمارے مولانا بھی بولیں گے آپ کو صدر مولین جو ہے تو ہمارے مولانا ہے ابھی آپ کے مدر سے کتنے بچے پارغ ہوئے ابھی تک ابھی تک مرد پاس لاو حفاظ ہے میں لاو حفظ اکران بلکی علم جللہ صرف اورہ آباد میں بلکہ اپنے مہارشتہ کی ریاست میں ایسا مالگاں وغیرہ بھی یوپی سے بھی ہمارے پر بچے ملکی طلبہ عالمیت میں بھی ہے جامر جامعے کی شاہ سے ہی ہدر آباد وہاں سے عالم وغیرہ کرتے یہاں سے بچے ہدر آباد جاتے ہیں یہاں سے بچے ہدر آباد جاتے ہیں مسجد تو آپ نے بہت اچھے بنا رکھی ماشاءاللہ کوشش پوری ہوٹا ہے سب رمضان کی تیاری ماشاءاللہ ہمارے پاس جو حافظ صاحب آتے ہیں اس حبینے کیلئے وہ نابینہ ہے نابینہ حافظ صاحب ہے اور انہوں اتنا اچھا خوران پڑھاتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا یہ بامبے گئے بامبے جا کے ہم نے یہ سب نیا پورا سیٹ اپ کرے پورا نیا میں لائٹا کھلتا ہوں اپنے ایسی بھی ہے تو یہ یہ ہے نہری مسجد جہاں پر تمزان کی تیاری آپ کو تو باہر تو بتائیے لیکن مسجد کے اندر بھی امدہ قسم کے خالین بچھا رکھیں اور تمام روزداروں کی سویدہ کا پورا انتظام کر رکھا ہے جیسے کہ ایسی وغیرہ کھنڈک کے لیے اور روزدار کو یہاں پر ہمارے پاس روزی کا انتظام بھی رہتا ہے اچھا ہمارے پر حرص پورا مہینہ جیتنے بھی روزدار ہمارے پاس مسجد میں آتے ہیں ہم ان کو روزہ پڑھاتے ہیں پورا مہینہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کسی سے چندہ نہیں یہ آپ اپنے خاندان کے لوگ ہی کرتے ہیں یہ بہت بڑی ہے نہیری خاندان نہیں جو خاندانی سلسلہ ہے اس کو آپ نے اللہ کا خزال ہے اللہ کا خزال وہ چیز ٹانٹینیو ہے اور یہ جو ہم پورا مہینہ جو ہم روزہ جو کھناتے ہیں سبتا مطلب یہ ہمارے باپ دادا سے یہ چیز چلے آرہی ہے اچھا اچھا چندہ رات سے تین رات کا شبینہ ہو جائیں گا اس کے بعد ہمارا مولانا حافظ صاحب ہمارے روز دیر دیر پارا چلتا ہے اچھا روز دیر دیر پارا چلتا ہے اور یہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اتفاق ہم تو نہیں بولوں گا مہرحال گیارہ رمضان کو ہمارے حضرت کا عرض گیاتا ہے تو اس دن بھی پورا افتار کا انتظام اس دن بھی پورا سہری کا انتظام اور بڑی رات کے دن پورا سہری کا انتظام رہتا پورا افتار کا انتظام رہتا اور خاص طور سے ہم لوگ اعتمام کرتے ہیں اس چیز کا مگر یہ چیز ہر مہینے سالوں سال سے رمضان میں افتار تو پورا مہینہ بھر ہم لوگ کراتے ہیں آپ سے پہلے اعتمام کس کے حق میں میرے سے پہلے میرے والی صاحب کے پاس تھا اس کے بعد تھوڑے دن میرے چچا کے پاس تھا ایسا ہوتے ہوتے میں میری مصرفیت کے بیچ میں تھوڑا ہی تک ہو گیا تھا پھر اب ذمہ داری آگئی کوئی نہیں ہے تو پھر ملے چلو مہینہ بھر اچھے انتظام ہم کرتے ہیں کہ بھئی کسی کو تکلیف نہ ہو اچھے سے تاریخے سے انتظام ہو جائیں روزداروں کا خیال روزداروں کا خیال رکھنا اور کبھی کبھی اللہ ہم کو دیا تو پورے مہینے میں ہفتے میں ایک مرتبہ میں افتار بھی باٹھتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ ایسا بھی میرے سے ہو سکا وہ ایسا بھی میں کرتا ہوں اور ہمارے نہری خاندان کی طرف سے جو کھانی کے جو پیکٹس ہوتے ہیں جو ہاں جو اپن وہ غریبوں کے لیے تو وہ بھی ہم ہم باٹھتے ہیں پورے مہینے کے لوگوں ماشاءاللہ وہ کام بھی کرتے ہیں جیسا ہم سے جمع جیسا میں بولانا باہر سے نہیں لگتے ایسا ہم سے جاوہ ہم وہ کام بھی کرتے سوئیے تھوڑا حضرت کے بارے میں بتائیں ان کی تاریخ کیا ہے کس طرح ان کا دیکھئے آپ جو ہیں آپ کے جو آپ استاد بولیے یا آپ کے خسر بولیے سید شاہ حیدر حسینی صاحب جو ہے انہوں آپ کے استاد بھی ہے اور آپ کے خسر بھی ہے تو ان کے آپ یہاں پہ ہیں ان کے جب کچھ بیچ میں ایسا ہوا کہ بھئی حضرت حضرت نے بولے کہ اب آپ الگ سیٹل ہو جاؤ میں الگ سیٹل کچھ واقعات ہوئے تھے وہ کتابوں میں سب دکھا ہے بڑی لمبی تاریخ ہے وہ اور آپ کو یہ میں بتا دوں کہ ہمارے جو جب ہیں سید شاہدر حسینی صاحب جو بڑے تقیئے میں ہیں ان کا تعلق گلبرگے سے آتا ہے اور صحیح مانوں میں سجاد گلبرگے کے انہوں تھے اب کس وجہ سے نہیں بنے کیا بنے وہ بھی ایک لمبی چھوڑی تاریخ ہے اور آپ کو ساڑھے تین سو سال ہو چکے ہیں اور ساڑھے تین سو سال میں سب سے پہلے آپ جب یہاں پہ آئے اب ہمارے کتابوں میں ایسے لکھا ہے کہ آپ عالمگیر کی خوج میں تھے اور اس کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ عالمگیر کو سمجھنے آئے کہ نہیں یہ بہت بزرگ ہستی ہے تو پھر آپ یہاں پہ آئے بعد بعدوں میں ایک چھوٹی سے مسجد ہے اس مسجد کا ایک خجرہ ہے وہاں پہ وہاں پہ آپ عبادت کر دیتے پھر آپ نے خود سے یہ پورے آپ کی زندگی میں یہ سب پورا بنائی اور یہ پورا کیمپس جو ہے یہ ویسی بنا ہے اور پھر ہم نے رینوائٹ کیا یہ کیا باپ دادا کی پیریڈ سے چلتے گیا سب سلسلہ چال پھر پرانی مشانی آپ نے خیال ہے پرانی مشانی کے وارے میں سات مہرے لائے تھے سات مہرے لائے تھے جس میں سے چھ جو نہر ہے وہ نہر میں کبھی پانی آیا کبھی پانی نہیں آیا ایک نہر ایسی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ شامدھرام نے صاحب کی درگا ہے شامدھرام نے صاحب کی درگا کے جو ریلوے پٹھ رہی ہے اس سے پہلے کچھ بڑی حوزلی اور چھوٹی حوزلی بول کے ایسا پانی کا سسٹم تھا آپ کو یاد ہے وہ سسٹم ہمارا ہے اور یہ ساتاروں کے پہاڑ کے پاس سے پانی آتا تھا اچھا وہ پانی پنچکی والا ہے وہ آلہ ہے یہ ساتاری کی طرف سے پانی آتا تھا یہ اور وہ جو ریلوے لائن جو ہے ریلوے لائن کے ادھر جو بولی حوزلی اور چھوٹی حوزلی تھی پہلے اس سے پانی آتا تھا اس میں پانی ہوتے پھر یہ آپ کا ٹیلی فون ایکسینج وہاں سے اس میں اس میں صرف پانی فلٹر ہو کے یہ چھوٹے حوز میں آتا تھا اور اس کی تاریخ ایسی ہے کہ جب پورا نہر کا کام پورا ہو گیا اور یہ بڑے حوز کا جو کام ہے باہر کا جو باہر ہے تو اس نے پانی نہیں آ رہا تھا تو حضرت نے اپنے بچے کو لائے اور نہر کے موں کے سامنے رجلی اچھا اب وہ کیا دماغ میں تھا وہ اس وقت کے حالات یہ کو معلوم ہے وارال جیسا رکھے پانی آنا چال ہو گیا اور بچے کا انتحال ہو گیا پھر بچہ بعد میں زندہ ہوا یہ ہوا تو ان کے بولنے کی بولنے کی صلاحیت ختم ہوگی تو ان کا نام وہاں گنگی میہ سام حضرت اچھا ان کی مزارہ بھی دربازوں میں اچھا اس لئے ہمارے نہری کا مطلب یہ ہے کہ ہاں نہری ہمارا جو سرنے میں وہ سید ہے اچھا سرنے جو ہے ہمارا سید ہے اس لئے ہمارا نام پھر سید شاہ رضی الدین نہری اور شاہ اس لئے لگاتے ہیں کہ ہم لوگ ہمارے حضرت کے زمانے سے بھلو یا ہمارے جہاں سے جو بھی تعلق آتا ہے وہاں سے شاہ کا مطلب ہے اسپریچل فقی اچھا یہ آرمیری جو اسپریچل فقی شاہ کا مطلب یہ آتا ہے جان کے بکاری ایسا ہی مطلب آپ ہو سکتے تو یہ ایک سلسلہ اتنا پرانا ہے اور اس سلسلے کو زندہ رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے بہت 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 مبارک آپ کو تھا آپ یہ بہت اچھا انتظامات تھا یہاں پر اور بڑی اچھی مسجد میں بہت اچھی سہولتی آپ نے کر رکھی ہے اور جیسا کہ مدرسی کا بھی میں نے آپ سے خاص طور سے کہا ہے کہ ٹیکنیکل نالج کے لئے بھی اگر آپ نے کچھ کیا یقین آپ کے انشاءاللہ ہمارا اراد کامیاب انسانی تو اس طور پر اگر آپ نے درتوا یہ چھوٹی سی اگر آپ کامیاب 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 ہو کر رہے ہیں میں نے بول چکا ہوں کامیاب 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 ہمارے members اللہ ن بھی اللہ نبślہ یہ چھوٹی سی رپورٹ تھی مہری مسجد کی آپ دیکھیں پورا کام بھی چل رہا ہے یہ سب پورا کام بھی چل رہا ہے چونئی سی ریپورٹ تھی مہری مزدید چھوٹے تک کیا میں جو درگا ہے محمد شاہ سید شاہ محمد علی نحری صاحب کی درگا ہے جو نحر بنائی نحر تک لائے گئی ایک بات بل گیا میں کہ انیس سو تریتر میں جب اپنے پاس یہ سوکہ ہوا تھا اس وقت ہماری جو ہی ایک نحر جو چالو تھی وہ نحر کارپریشن نے لے رہی تھی لے کے ہمارے کو ایک نل دیا ایک چھوٹا سا آپ کی نل دکھرا ہی وہ نل کا جو پانی ہے ابھی بھی تھوڑا سا پانی آتا اس کے ادھر تو انہوں نے لے لیا اور ہمارے کو اکتا سا وہ دیئے تھے جو بھی کام کرتے تھے وہ عام کیلئے کرتے تھے وہ عام کی بلائی کیلئے کرتے تھے اور ان کا جو انشد ہے ان کے جو پرمپرا سے جو کام کرتے ہوئے رہے ہیں اس میں جو نہری صاحب ہے ہمارے شہر کے مشہور وکیز صاحب گئے اور بڑے اچھے آدمی ہیں ہمدرد آدمی ہیں وہ آج کل یہاں پہ خدمت انجام دے رہے ہیں اس مسجد کے اس درگاہ کی آپ کو بہت بہت مبارک سر متولی بھی ہے بہت بہت مبارک سر اور عوام سے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنی عبادتوں کو اچھی طرح بسکون انداز میں ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے رمضان کی کچھ تراویی اس مسجد میں بھی پڑے تاکہ آپ کو سکون کا اندازہ ہو سکے ایسی ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے سر آپ نے وقت دیا اس کے لئے آپ نے وقت دیا اس کے لئے شکریہ بہت 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 تینکس ہے تو یہ ہمارا میسیج یہ تہی ہے کہ بھئی یہ ہم کو یہ میسیج ہم یہ پھیلانا چاہتے ہیں کہ خوران پڑھنا ضروری ہے نماز پڑھنا ضروری ہے صحیح ڈھنگ سے خوران پڑھئے صحیح ڈھنگ سے نماز پڑھئے آپ نے تبدیلی ہم سو فیصد آنا ہے ہنڈر پرسن آئیں گے اور یہی ولیوں کا پیغام تھا کہ بھئی سماج میں ایک محبت اکتہ اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ جو ہے تو وہ دنیا قتم ہونے تک قائم رہے یہ ان لوگوں کا سلسلہ ان لوگوں کا کہاوت تھی اور اس سلسلے کو جناب نہری صاحب بڑا بخوبی نبا رہے ہیں اس کے لئے آپ محبت کے حق دارے ہیں سید شاہ محمد علی نہری مسجد جو مرکز اہل سنت و جماعت بھی ہے یہاں پر اتدائی تیم جو دس پارے ہوتے ہیں اس کا مقصد ہر اعتبار سے ہر چیز میں لیگٹیو بھی رہتا ہے پازیٹیو بھی رہتا ہے مضبط سوچ منفی سوچ تو مضبط سوچ کے ساتھ سمجھے تو یہ دس پارے رکھے جا رہا ہے اس سے ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ بجائے قرآن کے دو قرآن سنیں قرآن نماز ترابی پڑھنے کے دو پڑھیں اس سے مقصد یہ لئے کہ بچے صرف تیمین پڑھ کے بعد میں نہ پڑے ایسا کچھ مقصد نہیں ہے کیونکہ رمضان اور قرآن دونوں کا تعلق بہت اہل و جہرہ ہے کہ اللہ تبارک پہنے خود اپنے قلام پاک میں فرمایا شہر رمضان اللہ جنجلہ فی القرآن کہ قرآن کے مہنے میں اللہ نے رمضان کے مہنے میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا تو رمضان کو قرآن سے خاص حضبت ہے لوگوں کو عام فائدہ پہنچانے کے لئے مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ تین دن میں قرآن سنے پر تین دن کے اچھا ہوتے ہیں تیسرا روزہ رمضان کا چوتی ترابی ہوتی ہے اس سے پھر دوسرے قرآن کا آغاز رہتا ہے اس مجھے میں لیکن تین دن جو رات بر ترابی ہوتی ہیں بہت اتمنان کے ساتھ پڑھتے ہیں ایسا نہیں کہ میں سمجھے بلکل اکنا آپ اگر آپ سنے گیا آ کر تو ایک ایک لفظ آپ سمجھ سکتے ہیں ہاتھ سب جو پڑھ رہے ہیں کیونکہ وہ تقریباً تیس آج تین دن تک سید دس پارے ہوتے ہیں تو اس کے آپ جیسے ہی نمازی ترابی ہے تو اس کے رشتے ہیں سہری کنتظام جاں پر رہتا ہے مسلسل کی دن تک تو اسے مقصد لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مہر رمضان میں اللہ کی آب میں مشہور رکھنا شبیداری کا ماحول تیار کا نئے مقصد ہوتا ہے اور پھر چہتے ترابی سے پھر وہ جانب سب پارے کے اعتبار سے تلاوت کی جاتے ہیں ستاس رمزہ تک رہتا ہے